بینامِ خداِ رحمان و رحیم شکر اس رب کا جو ہماری جان اور سانس کا مالک ہے جس نے ہمیں ماہِ رمضان کا توفہ عطا کیا پھر ہمیں رمضان بہارِ قرآن میں قرآن سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق دی اور ہمارے دلوں کو تلاوتِ قرآن سے منور کیا اب اس رمضان بحیثیتِ نوجوان ہم پر کچھ ذمہ داری آئیت ہوتی ہے لیکن آخر وہ ذمہ داری کیا ہے کیا اس طور میں بھی میں اپنے دین پر ثابت قدم ہوں اور حیاء اور عفت کو کیسے بچایا جا سکتا ہے کیا میرے پاس جو علم ہے وہ کافی ہے اللہ کی رضا میں راضی رہ کر نوجوان اسماعیل نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی اور نسل پیغمبری کی حقدار ٹھہرے اور امتحانِ الٰہی پر پورا اترے ارشادِ ربانی ہے اور انہی بارے میں سورِ صفات کے آیت نمبر ایک سو دو میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے بابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اسے سر انجام دیں آپ مجھے سبر کرنے والوں میں پائیں گے تاریخ گواہ کے جو بھی اللہ کی رضا میں راضی رہا اللہ نے اسے زندہ و جاوید کیا یہ تھے قرآنی جوان جنہوں نے رضاِ الٰہی کا پرچند تھاما فقط خدا کی مدد پر یقین رکھتے ہوئے اپنے زمانے میں موجود خورفات کے خلاف آواز بلد کرتے ہیں اسی طرح بت پرستی سے بیزار حضرت ابراہیم نے تمام بتوں کو توڑا اور برچکن کے نام سے مشہور ہوئے قرآن اس بارے میں کچھ اس طرح فرماتا ہے کہ کچھ نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو ان بتوں کے بارے میں بھرے الفاظ کہتے پایا اس نوجوان کو ابراہیم کہتے ہیں سورہ انبیاء آیت کمبر سکسٹی قرآن ہماری ملاقات ان نوجوانوں سے بھی کراتا ہے کہ جنہوں نے حق کے لیے اپنے خاندان اور قوم کو چھوڑ کر پہاڑوں میں پناہ لی ان کی امید خدا کے سوا کچھ نہ تھی ہم سب ان کو اصحاب قحف کے نام سے جانتے ہیں قرآن کہتا ہے جب تم نے ان سے اور خدا کے علاوہ تمام معبودوں سے علایتگی اختیار کر لی تو جاؤ اب غار میں پناہ لو خدا تمہارے لیے اپنی رحمت کا دامن کھول دے گا اور تمہارے لیے آسانیوں کا سمان کرے گا سورہ قحف آیت نمبر سکسٹین اور یہ تھے قرآنی نوجوان ثابت قدمی کے پرشم تھے بسم اللہ الرحمن و خیل سورہ انور آیت نمبر تھرٹی اور پیغمبر مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں کہ یہی سب سے زیادہ پاکیزہ بات ہے اور بے شک خدا ان کے آگے کے کاروبار سے خوب باخبر ہے جب قرآن میں موجود قرآنی نوجوانوں پر نگاہ پڑی تو کہیں جوان مریم ایک بہترین نمونہ عمل کے طور پر سامنے آئیں کہ قرآن خود گواہی میں کہہ اٹھا سورہ تحریم آیت نمبر ٹول اور مریم بنت عمران نے بھی اپنے عصمت کی حفاظت کی اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرما برداروں میں سے تھی قرآن کے اس سفر میں ہماری نگاہ حضرت شویب کی جوان بیٹیوں پر پڑی جن کی چال سے لے کر ان کے بات کرنے کے لہجے تک سب شرم و حیاء کی ایک تصویر تھا سورہ قصص آیت نمبر ٹوئنٹی فائی یہ ایک مثال ہے ہمارے لیے کہ بہایا اور باوقا رہتے ہوئے بھی اپنے سماجی کاموں کو کیسے سر انجام دیا جا سکتا ہے اور پاک دامنی میں حضرت یوسف جو کہ اپنی جوانی کی عوش پر تھے اور زولیخہ حسین ترین عورت لیکن اس کے باوجود وہ خدا کی پناہ میں رہے اور اس معصیت سے محفوظ رہے یہ تھے قرآنی جوان جنوں نے ہایا اور عفت کا پرچم تھاما پڑھو اپنے رب کے نام سے کہ جس نے قلم سے لکھنا سکھایا نہ صرف یہ بلکہ قرآن میں موجود ہر ایک پیغمبر کو معلم بنا کر بھیجا کہ جس نے اپنا بچپن اپنی جوانی اور بڑھاپا سب علم کے لیے سرف کر دیا قرآن کہتا ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا ہے تو اللہ ان کے درجات بلند فرمائے گا ایک علم کی جستجو رکھنے والا طالبین اگر علوم کو جاننا چاہتا ہے تو قرآن سے دوستی کر لیں اور اس سے باتیں کرنا شروع کرتے قرآن بھی علم کی جستجو کرنے والے نوجوان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں بولا کہ جنہوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کیا میں آپ کے پیچھے چل سکتا ہوں تاکہ میں آپ سے وہ علم سیکھوں کہ جو آپ کو سکھایا گیا ہے جب ایک جوان نبی خدا علم کا اس قدر شوق رکھتا ہے تو ہمارا جوان کیوں نہیں اور یہ ہیں وہ قرآنی نوجوان جنہوں نے علم کا پرچم تھاما ہم ہیں قرآنی نوجوان قرآن کا پرچم تھامے